اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کو اپنے چینل وائس انفو وارڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس میں میں آپ کو فوٹو ایڈیٹنگ فوٹو شاپ میں کس طرح فوٹو ایڈیٹ کرتے ہیں آپ کوئی پوزٹر کس طرح بنا سکتے ہیں اپنی پبلسٹ کے لئے کوئی پوزٹر کس طرح بنا سکتے ہیں یہ میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستو اس ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ میل سکے تو دوستو اس فوٹو ایڈیٹنگ کے لئے آپ کے پاس دو تین سوفٹر ایڈز کا ہونا ضروری ہے جن میں سے ایک فوٹو شاپ سی ایس سکس ہے اور دوسرا ان پیج کیونکہ فوٹو شاپ اس میں میں آج آپ کو ایڈنگ کے بارے میں سکھانے جا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ نیٹ سے کوئی بیگراؤنڈ لے لیں اب جسٹ گوگل پر آپ نے لکھنا ہے جا کر اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ گوگل پر لکھیں ملٹی کلر بیگراؤنڈ ایچ ڈی یہ دیکھیں کافی سارے بیگراؤنڈ نکل آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک سا آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس پر اس کو فوٹو شاپ میں لیں میں نے آوریل ڈاؤنلوڈ کی ہوئے تو میں ان سے فوٹو شاپ میں لے آتا ہوں یہ آگیا اب میں آج ایک کو فنڈیچر پولش ایڈ بنانے جاروں پبسٹی کے لئے تو میں نے سوچے ویڈیو بنا لوں چلو آپ دوستوں کو بھی سمجھا جائے گا آپ کو بھی سکھا دوں تو سب سے پہلے اس کے بعد ہم ان پیج کھولیں گے تو میں جو بنانے جارہا ہوں وہ ہے ایک سکتا علی اور فرنیچر پولش اس کو سیو کرنے کی طریقہ آپ سمجھ لیں ایکسپورٹ پیج کرنے آپ نے براؤز کر کے وہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے جو بائی ڈیفالٹ سیلیکٹ ہے وہ آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے ان کیاپسولیٹڈ پوسٹ سکریپٹ فائلز یہاں سیلیکٹ کر کے آپ در فائل کا کوئی سیاں نیم دے دیں میں ون دے رہا ہوں اس کو آپ سیو کر لیں آپ پھر یہاں کیا لکھنا ہے کہ ہمارے تمام لپڑی کا فرنیچر وغیرہ پولش کیا جاتا ہے اس کا سائز بڑھا ہے میں اس کو چھوٹے کر کے ایک لائن میں کرنے جا رہا ہوں یہ بھی بڑھا ہے یہ ایک لائن میں سیم اسی طرح ایک سپورٹ پیج براوز نیچے والا سلیکٹ ٹو اس کے بعد ہماری یہ میں ایک ہی دفعہ ان پیج میں سارا کچھ لکھ رہا ہوں تاکہ بار بار مجھے ان پیج میں آکر نہ لکھنا پڑے میں ایک ہی دفعہ ان پیج میں لکھر سیو کر دوں گا پھر ایک ہی دفعہ فوٹو شاپ میں جا کر ایڈٹ کر دوں گا ہماری یہ سہولت گھر پر دستیاب ہوگی سیم اسی طرح سیو کرنے اس کے بعد رابطہ برائے رابطہ مکسود احمد سیم اس کو بھی میں سیو کر لیتا ہوں اب جو میرا ڈیٹا ہے جو اردو کا یوز ہون ہے وہ میرے پاس سارا سیو ہو چکے یہ دیکھیں وان ٹو تھری فور اب میں فوٹو شاپ میں جاتا ہوں اب فوٹو شاپ میں مجھے تھوڑے سی فرنیچر کی ایک پیس پیچ جائیے تو آپ فرنیچر کی پکس کے لیے بھی سیم گوگل میں جا کر آپ نے لکھنا ہے فرنیچر پکس پی این جی لکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے ان میں سے آپ کو اسی بھی فرنیچر کی پکس اٹھا لیں اس کو اپننس پاس سیو کر لیں جس طرح میں نے ایک سیو کی ہے یہ میرے پاس آگی میں اس کو کنٹرول اے کنٹرول سی اور کنٹرول بی اب یہ پچر بہت بڑی ہے اس کا سائز تو کسی بھی چیز کا سائز کام یہ چھوٹے کرنے کے لیے آپ نے پہلے کنٹرول پلس تی پریس کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم پکڑ کو چھوٹے نیچے کر سکتے ہیں تو ویسے تو کروں تو ٹائم لگے گا تو میں بائی ڈیفارڈ اس کا سائز دے دے تا ہوں ادھر بھی ٹو ہنڈٹ ٹین ٹین یہ میرے پاس پچر آگی اب اس کو میں مزید چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں اس کو انٹرپریس کے ہیے پچر آگی اب ایشک اس پچر کو آپ لیر کر دیں اب جو اردو کا ٹیک سامنے لکھے ہمیں وہ لے کر آنے اب ان سب کو میں فوٹو شاپ میں اوپن کر رہا ہوں اس کو ڈرہ کر کے اب ادھر لے آئیں سیم کنٹرول ٹی تھوڑا سا بڑا کر دیں تھوڑا سا نیچے جی کریں ایڈزیسٹ کر لیں انٹر اب اس کا کلر ہے اب اس کو اگر آوٹ لائن دے دی جائے باورڈر میز دے دی جائے تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا سٹرک تو یہ کلک کیجئے آپ تھوڑا سا خوبصورت لگ رہے ہیں اب اس طرح دوسرے میں ہمارے آن لکڑی کا کام اس کو لیں یہ ایک لائن میں ہم یہاں لکھ سکتا ہے اس کو بھی کنٹرول ٹی کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں سیم اسی طرح سٹروک میں جا کر اس کو بھی باورڈر دے دیا ہماری اس اولد گھر پر بھی دستاب ہوگی اس کو کہاں ایجسٹ کریں اس کو کئی ایک اور کام کرتے ہیں اس کو ڈلیل کرتے ہیں ان پیج میں جا کر لکھتے ہیں ان پیج میں ہم نہ اس کو دو لائن میں کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جگہ کو خاص ایجسٹ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو دو لائنوں میں کر دیتے ہیں پہلی لائن میں لکھتے ہیں ہماری یہ سہولت گھر پر دستاب ہوگی اب اس کو فائل ایکسپورٹ پر براوز سیم اس کو اکی کیا ہے اور فوٹو شاہر میں کنٹرول ہو کیا فائف سوری دکسٹو میں اس کو ڈرائے کر کدھر لے آتے ہیں کنٹرول ٹی سے تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اب یہ دیکھے ادھر آ گیا سیم اس کو ہم آؤٹ لان دییں دیں گے سٹروک جیسے کہتے ہیں یہ آگا اب وہ چوتھا جو ہمارے پاس رہا گیا تھا براہ رابطہ مقصود یہ آگا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ اس کا کلر بھی سٹروک دے دیں اور چلے اس کا ہم تھوڑا سا کلر بھی چینج کر دیتے ہیں آپ کو بہتر بھی چال جائے گی یہ چلے تھوڑا سا اٹریکٹیو کرنے کے لیے کسی کے رابطہ نمبر اب موبائل نمبر میں نمبر دے رہا ہوں اس کو بھی سیم اسی طرح ہم ایکسپورٹ پیج میں جا کر سیف کریں گے سوڑی سیف نہیں گا یہ نمبر آگا اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا چھوٹا یہ آپ ادھر ادھر یہ ایرو کی سے بھی کر سکتے ہیں انٹر اس کا بھی سٹروک اسی طرح کلر جو ہے وہ دونوں کو سیم اس کا کلر جو ہے وہ ہم نے بلیو کرنا ہے اس طرح یہ ہمارا ایڈ تیار ہو گیا دیستو یہ میں نے آپ کو بیسک سمجھایا ہے کوئی بھی کلر آپ اپنے مرضی سے دے سکتے ہیں کوئی بھی تصویر اٹھا کر فرنیچر کی پالش سے ریلیٹر کوئی بھی یہاں دے سکتے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں آپ کوئی اور نام لکھنا چاہیں کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بیسک طریقہ سمجھایا ہے کہ ایڈ بناتے کس طرح ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھلا یہ ہوگی کس طرح تصویر اٹھا کر کس طرح کرنی ہے کس طرح ان پیج سے لے کر ٹیکس کس طرح لے کر آنے کس طرح اس کا کلر چینج کرنے کیا سکیم ہونی ہے وہ آپ کو پتہ چل گئے اب یہ میں نے تو سیٹنگ کوئی خاص نہیں کی آپ اچھی سی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے یہ بے شک ہماری یہ سہولت والا نچے لیں یہ اوپر لے جائیں رابطہ نمبر یہاں لیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی سٹریٹیجی جو آپ کو سکیم اچھی لگی ہے آپ بیگراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی اچھا سا لگا لیں اس کو کوئی اچھا سا کلر دے دیں آپ کو سمجھانے کا مقصد مین مقصد یہ تھی تھا کہ ہم کس طرح ایڈ مناتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کو سیو کرنے کے لئے فائل میں جا کر آپ نے سیو ایس اور یہاں آپ جی پی یا پی این جی فائل کوئی سی کر دیں اور اس میں نام لکھ دیں بیک گراؤنڈ یا علی فرنیچر کا کر دیں سیو اوکی اب یہ دیکھیں ہم جاتے ہیں ڈاؤنلوڈ میں یہ دیکھیں علی فرنیچر کے نام سے ہمارا یہ پوسٹر بن گئے اب اسے آپ سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی پبلسٹی کے لئے یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی گی دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور دیں